عوامی نیشنل پارٹی نے پاکستان میں جمہوریت کے سہکام کے لیے جہد جہد کنیوالوں کی آدمی لندن میں تازیتی ریفرنس کا احتمام کیا جیو نے اس کے نمائندے سعید نیازی کی ریپورٹ دیکھیا عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں کی پاکستان کی بقا اور جمہوریت کے دعام کے لیے خدمات ہمیشہ نمائی رہی ہیں اس بات کا اظہار اے این پی کے زیر اتمام منقض ہونے والے تازیتی ریفرنس کے موقع پر کیا گیا شرکہ کی بڑی تعداد نے ریفرنس میں شرکت کی اور گزشتہ دنوں انتقال کر جانے والے اے این پی کے رہنما جاوید اخونزادہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا برطانیہ میں جماعت کے صدر محفوظ جان، زلفکار علی، شہائد مومن، فلک نیاز، علمگیر، طاہر اور عبرار میر کا کہنا تھا کہ جاوید اخونزادہ بطور کانسلر مقامی سیاست میں بھی سرگرم تھے اور سماجی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے ان کے عدم تشدد اور امن کے فروغ کے مشن کو جاری رکھا جائے گا ان کے خدمات جو عوام نیشل پارٹی کے لیے تھی، پاکستان کے لیے تھی، پاکستان میں جمہوریت کے لیے تھی ایک بہت عظیم انسان تھے، اس نے ہر بندے کے ساتھ اپنے دوست، اپنے بھائی کی طرح ٹریٹمنٹ کیے انہوں نے باچا خان کے صحیح سپائی ہونے کا حق آدھا کر دیا ہے دانیت کے لیے سیاسی کارکن کے ایسیت سے، سماجی کارکن کے ایسیت سے بہت کام کیا ہے ان کا ایک جمہوری ویژن تھا جو کہ باچا خان کا ویژن تھا میں خیال میں یہ لوگ فرنٹ کی سیاست کر رہے ہیں یوکے میں بھی این پی کے رہنماؤں نے نظار یوسف زائی اور سعید خان کی خدمات کو بھی خراج عقیدت پیش کیا اور معرومین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی کیمرہ محلسی رحمت کے ساتھ سعید نیازی جیو نیوز لندن